جگہ بے شک نہیں ہے لیکن مجمع پرانا ہے اس لیے ہر سال جو ایک ریکویس کرتا ہوں اور اس سے پہلے آپ کے لیے مشکل ہوتا تھا اس پر عمل کرنا آج بہت آسان ہے کہ بعض وہ جو ہاتھ کی بنا پر جسے کتنی مرتبہ میں دھو رہا ہوں میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اگر مجمع بہت آگے بیٹھاؤ آپ حضرات سے صرف ایک گزارش یہ ہے کہ چونکہ مجھے یہاں کوئی پریشانی نظر نہیں آری جگہ کی تو جتنا آپ حضرات جتنا تو نہیں لیکن اگر تھوڑا تھوڑا پیچھے چلے جائیں میرے حق میں بہت بہتر ہوگا آغاز مجلس میں التماس ہے سورہ فاتحہ کی یہ دو نام میرے پاس آئے ہیں مرہوم علی ابن عباس قاوم مرہوم سید جعوید رضا ابن سید زائر حسین ان کا تو غالبا آج ہی یہ حال میں انتقال ہوا ہے شیخ محمد علی عاملی کے بارے میں بھی خبر آپ کو مل چکی ہوگی مجھے بھی یہ خبر ملی ان کو بھی شامل کریں اور تمام مرہوم مومنین و مومنات خاص طور پر جو لوگ آج کی مجلس میں آ چکے ہیں آ رہے ہیں آخر تک آئیں گے ان کے خاندان کے تمام مرہومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایہ کن عبد و ایہ کن استعرین اہد نصر سراط الذین عن غمتہ علیہم غیر المغضوب علیہم ولواللین مرہوم سید جعوید رضا کے لیے آج رات نماز بحشت کی بھی درخواست کی گئی ہے یاد رہا تو میں مجلس کے آخر میں بھی اس کی تقرار کر دوں گا درود لا حول ولا قوة الا باللہ الالی العظیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الملک الحق المبین و بہین استعین و انہو خیر ناصر و معین والصلاة والسلام على شفیع المزنبین سید الانبیاء و اشرف المرسلین رحمت للعالمین خاتم النبیین المخاطب بطاہ و یاسین سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد و اللہ صلی اللہ و اللہ وآلہ و عطرته تیبین طاہرین الماسومین المظلومین المنتجبین المیامین سیمال الامام المنتظر والغجت الثانی شر اللہ اجل لہ الفرج و لانت اللہ لا اعدائه مجمعین اما بعد فقد قال اللہ ازوجل في کتابه المبین و قرآن المتین و قرآن المجید و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزق قلوبنا بعد ازا حدیتنا و حبلنا من لدن کا رحمہ و قال سبحانہ و تعالی و لا تموتنا الا و انتم مسلمون 1432 حجری کے ایام ازا کا یہ چھٹا اور ماہ سفر کا یہ آخری عشرہ ہے اور شارجہ کے وہ مومنی جو بڑی باقیدگی سے میری مجال سنا کرتے ہیں ان کو یہ معلوم ہے کہ جیسے ابھی ہمارے مرسیہ خان صلی اللہ تعالی نے آج اکی سفر کو بھی چہلوم کی مناسبت سے جو مرسیہ پڑھا تو ہر سال جب میں اکیس سفر یا کبھی چاند کی تاریخوں کی وجہ سے ایک دن تاخیر یعنی بائیس سفر سے آتا ہوں تو پہلی مجلس اربعین ہی کے پسمنظر میں ہوا کرتی یہ علماء کی نزدیک اہل بیت اتھار شام سے کربلا پہنچے چیلوں کے دن کربلا نہ رہے تین دن تک کربلا میں قیام کیا تو آج بھی زینب کبرہ فاتحانہ شان کے ساتھ اس قابلے کو لے کے کربلا میں موجود ہے اس لیے میری گفتگو کا تھوڑا سا بس منظر اربعین ہوگا لیکن چونکہ اب یہ ہمارا آپ کا آٹھ دن کا تمہید میں بتا دوں اچھا پہلی بات تو خاص آج کی مجلس کے حوالے سے مجلس کا وقت یہ گھنٹے کا ہوتا ہے اور چونکہ آج پاچ منٹ کی تاخیر ہو گئی تو پچپن منٹ ہے اب اس کے اندر میرے لئے بہت مشکل ہے کہ میں اپنے پورے بیان کو آپ تک پہنچا سکوں چنانچہ ایک میرا خاص طریقے کار ہے لیکن پھر بھی یاد دہانی کے طور پہ اسے بیان کرنا ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ بعض اوقات میں کئی حدیث کو لے کر بجائے اس کے کہ ہر ایک کالا گلگ حوالہ دے کے آٹھ حدیث پڑھی جائیں اور پھر ان کو جمع کر کے ایک نتیجہ نکالا جائے ان ساری حدیثوں کو آپس میں بلا کر جو اس کا ایک پیغام بنتا ہے اپنے الفاظ میں پیش کرتا ہوں اور آج کی مجلس اتفاق سے ایسی بن گئی کہ مجلس کے شروع میں بھی جہاں سے بات شروع کی جائے وہاں بھی مجھے اسی مرحلے سے گزرنا پڑھ رہا ہے اور آج جو مسائل میں پڑھوں گا وہاں بھی کہ کئی روایتوں کو جمع کر کے اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرنا دوسری گزارش یہ ہے کہ اس سال کی یہ مجال بودرگوں کے لیے نہیں سواب کے لیے وہ بیش آکے بیٹھیں اور چاریس سال سے اوپر والوں کے لیے بھی نہیں انیس سب اجتر میں جو میں نے پہلی باقائدہ مجلس پڑھی پرنا اس سے پہلے تو بہار آئی بیش خانی کے طور پر یہ چھوٹی چھوٹی تقریریں میں کرتا تھا تو ماسومین اسپطال خاردر میں پیدا ہونے والا جو بچہ تھا یہاں کی مجلس اس کے دی یعنی وہ لوگ جو سن اجتر سے سن نوے کے درمیان پیدا ہوئے اور پھر بڑے ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کی نہیں اس عشرے میں بعض وجوہات کی بنا پر میں اپنی تمام پرانی مجالس کو دوہراؤں گا تو جو بچے اس وقت پیدا ہوئے ان کے لیے ہر بات نہیں ہوگی بزرگوں کے لیے ہر بات پرانی ہوگی کچھ ایسے اشارے مجھے ملے تھوڑی مبہم مبہم بات زیادہ دیر نہیں دو یا تین میں لگ کہ جس کی بنا پہ میں دنیا میں جہاں بھی اشرا پڑھتا ہوں اسے اپنی زندگی کا آخری اشرا سمجھ کے پڑھتا ہوں اور جہاں بھی کوئی مجلس پڑھتا ہوں اسے اپنی زندگی کی آخری مجلس سمجھ کے پڑھتا ہوں تب یہ شما بجنے سے پہلے تھوڑا سا بھڑکتی ہے تو وہ جو میری جوانی کے زمانے کی تقاریر تھی ان کو لفظ بلف دورانا اب اسے کہہ رہا ہوں تو مردوں کے لیے تو آدھے مجمع کے لیے ثواب تو یقینا ہے موضوع میں کوئی نئی بات نہیں خواتین جو کہ کبھی بھی 35 سال سے زیادہ ہوتی ہی نہیں ہے اس اعتبار سے ان کے لیے میں کچھ عرض نہیں کر رہا ہوں اب زمانہ ہے ہمارے نوجوان علماء کا پورا اپنے اربعین کا اشرہ بھی اور اس سے میری ایک تازگی کا احساس ہوا ہوگا کہ وہی بات ہے یہ ہمارے نوجوان علماء اور خطبات جن میں سے ایک کو آپ کے سامنے موجود ہے میں نے یہ چاہا کہ آپ تو ان کی زیارت کے ثواب بھی مل جائے اس لیے میں نے خاص درخاص کر کے آگے بلوایا اب خدمت اسلام کی یہ ذمہ داری ان کے زیادہ ہوگی جو ہر سال ہوتی تقرار لیکن میری کچھ ایسی مجبوریاں ہیں جس کی بنا پہ میرا موضوع ایسا بنے گا اور تیسری اور آخری بات یہ کہ مومینی نے شاجہ کو علمیدہ کہنے سے پہلے میں چھوٹا سا مسئلہ بس یہ تیسری بات بھی پورے مجمع کے لئے نہیں چھوٹا سا مسئلہ بیان کر پھر اپنے آج کے بیان پر آ جاؤں اور آج کے بیان کا مقصد یہ ہے جو اس آخری ماہ سفر کے آخری عشری کا ہمارا عنوان ہے اس پہ بات شروع کی جائے اور وہ یہ ہے کہ مرہوم شیخ محمد علی آمیری بھی ان گواہوں میں سے ایک تھے جن کی بنا پر آیت اللہ سیستانی کی تقلید کرنے والوں کے لئے عمر اور حج کی اس وقت اجازت ہے اب میں نے کہا نا کہ مسئلہ سب کے لئے نہیں جو کبھی عمرہ یا حج کر چکا ہے اس کے لئے یہ جملہ ہے یا جو جانے کی تیاری کر رہے تھے اور آگر سیستانی کے اس فتوے کی وجہ سے رکے ہوئے جس فتوے کہا خلاصہ یہ بنتا کہ شاید فلال عمر اور حج کی اجازت بھی نہ ہو اب حج کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں بہت تفصیلی بات ہو اور یہ جملے صرف دو یا تین منٹ میں ان لوگوں کے لئے سمجھا دوں کہ جو مسئلہ جانتے ہیں اور آکھے مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ پھر آپ خود آگر ایسی سیستانی کی تقلید کرتے ہوئے عمرے پہ کیوں جاتے ہیں اور حج پہ کیوں جاتے صفہ اور مروہ کا علاقہ جس کے بارے ان کے درمیان تمہیں ساتھ چکر لگانا ان کے درمیان ایت وفا بے ایمان دو تین تشدید جمع ہو گئی ہے اس لفظ میں بے ایمان ان کے درمیان صفہ مروہ کے علاقے میں پچھلے چند سالوں میں اشتہام اتنا زیادہ ہونے لگا تھا کہ شاید پورے حج میں سب سے زیادہ زندگی کو خطرہ وہاں پہ ہوتا تھا تواب اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا شاید کو تنکر مارنا بھی تنکر مسئلہ نہیں رہا تھا صفہ مروہ تو مجبوری کی وجہ سے مجھے سات چکر جناب حاجرہ کی پیروی میں لگائی جاتے ہیں اور اگر آپ تفصیل سے کبھی تاریخ مکہ سنیے تو یہ حضرت آدم پہلے انسان تھے جنہوں نے یہ سات چکر تو نہیں لیکن ان دو پہاڑیوں میں پہلا چکر لگائے دو پہاڑیوں کی درمیان اب اس وقت دو پہاڑیوں کی درمیان جگہ بہت کم ہے مثلا اتنا بڑا حال ہے اور تین ملین یعنی تیس لاکھ حالی اس میں نہیں سما پاتے ہیں تو مجبوری میں اس کو ڈبل کیا گیا اس کے برابر اتنا ہی بڑا ایک اور راستہ بنایا گیا اب وہ جو راستہ بنایا گیا اس میں نہ صفحہ پہاڑی نہ مروہ پہاڑی جو پہاڑیاں اس وقت ہیں وہ اس پرانے والے راستے میں تو ہمارے مشتہدین کی ایک بہت بڑی تعداد اس کا یہ نظریہ بھی ہے کہ حجاج اکرام کی سہولت اور انسانی جان کو بچانے کے لیے اس قسم کی جو تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ شریعت میں جائز اور ویلڈ آگل سحسانی کا ایک نظریہ تھا کہ یہ ضروری نہیں وہ پہاڑی آج ہو جب آیت نازل ہو رہی تھی جہاں تک وہ پہاڑی تھی اب وہ فرماتے ہے کہ اگر آپ کو کہیں سے گواہی مل جائے کہ چودہ سو یا بارہ سو یا ہزار یا سو سال پہلے تک یہ پہاڑیاں بہت بڑی بڑی تھی اور اب یہ جو اکلا استعمال کیا کہ اگر آپ کو گواہی مل جائے جسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ گین مقلد کے کوٹ میں اسے معلوم کرنا گواہی اسے لینا اب یہاں تک تو مسئلہ تھے اب میں نے گواہی جمع کرنا شروع کی اور میں تھا کیا ہمارے بہت سارے براجے تک آیت اللہ ناصر مقاری میں شیرازی نے تو اس میں خاصی دلچسپی ظاہر کیونکہ یہ گواہی ہم کو ملیں کہ چودہ سو سال تو دور کی بات ہے سو سال پہلے تک بھی یہ دونوں پہنیاں بہت بڑی بڑی تھیں اور آج جو نیا علاقہ بھی ہے یہ ان کے درمیان ہے بلکہ ابھی اور بھی جگہ اب وہ جو گواہیاں ملیں وہ آپ کے لیے تو اس میں اتنی دلچسپی نہیں ان میں سے ایک گواہی مرہوم شیخ محمد علی آمری کی تھی جن سے ہر سال حج میں ملاقات ہوتی تھی اتنے چہرے اب مجھے نظر آ رہے ہیں جو عمر یا حج میں یا شیخ آمری کے پیچھے نماز پڑھ چکے ہیں اور یا جب سے ان کی صحت نے جواب دیا تھا وہ بستر پہ ہوتے تھے تو کم از کم ان کی زیارت کر چکے ہیں تو میں بھی اس گروہ پہ تھا جس نے ان سے ملاقات کی تو انہوں نے اپنی جوانی بتائی کہ جوانی کے لمانے میں ہم نے مکہ میں دیکھا تھا کہ یہ پہاڑیاں کتنی بڑی ہیں تو اس ایک گواہی کو بھی بہت اہم گواہی مان کر آغاز سیستانی کی تقلیف کرنے والوں کے حج اور عمر صحیح ہو رہے ہیں اور خبر یہ آئی ہے کہ مدینہ میں ان کا انتقال ہو گیا اب یہ تو ایک مختصر سے جملے کے ساتھ جو آج کی میری گفتگو ہے اسے شروع کرو اور وہ مختصر جملہ یہ کہ ایک مہینے پہلے جب میں دوبئی میں مجالس پڑھ رہا تھا تو جو وہاں کاشرہ تھا وہ نے اس سے حق کر ایک مجلس ہوئی تھی اس میں میں ایک اہم مسئلے کے جانب دنیا میں جہاں جہاں مجلس پڑھ رہا ہوں پہلی اور آخری تقریر میں اس انوان پہ گفتگو کی جاتی ہے مجلس جہاں ہوئی تھی دوبئی مجمع میں کافی لوگ تھے جو وہاں موجود تھے اور پھر ان کا ایک سوال بھی اس کے بارے میں تھا اس کا اصل جواب تو کچھ اور لیکن میں ایک اور جواب بھی اس کو آج دے کر بات کو آخری مجلس کے لیے نامکمل چھوڑ دوں گا ایک جملے کی مجھے اجازت دیجئے یہ جملہ آپ کی سمجھ میں تقریر کے ذرمیان آئے گا اب ہم بات یہ کرتے ہیں کہ اربعین صحیح معنو میں حسین کی فتح کا اعلان اربعین کا دن دیکھ بھائے حقیقت میں تو حسین ہمیشہ سے کامیاب مگر آشورے اور اربعین میں ایک فرق بات خصوصیات آشورے کو ہیں جو اربعین کو نہیں کچھ ایسی چیزیں نہیں اور جس کے لیے بہت مختصر دو جملے میں شاید ہر سال کہتا آج بھی چیز پڑی ہے اب یہ پرانا معاورہ کہ بچہ گھٹی کو کیا سمجھے اور مومنین کرام کے جینز میں یہ بات شامل ہے یہ نئی سائنسی بات ہے اب یہ سمجھ میں آجائے گا جینیٹک کورٹ کہ آشورے سے زیادہ مومنین کرام اربعین کو کربلا مولا کی زیارت کو جاتے مولین یعنی ایک کلول اور اسی لاکھ مومنین اربعین کے دن تھے آشورے کی اپنی کچھ خصوصیات ہیں جو اربعین کو حاصل نہیں اور اس لیے مکمل ہوتا جب دونوں کو جمع کرے آشورہ بھی اور اربعین حسین کا مشن مکمل ہوتا جب دونوں کو جمع کرے آشورہ بھی اور اربعین ایک تو یہ مومنین اکرام کا عمل اور دوسری بات زیارت اربعین کی جس انداز سے تاقید آئی مومن کی پانچ نشانیوں میں ابھی ابھی آپ کل پر سو تین دن چار دن سے یہ حدیث سن رہے ہیں جس کا وقت گزر چکا ہے اس لیے حدیث میں نہیں پڑھ رہا ہوں لیکن مومن کی جو پانچ نشانیاں بتائیں اس کے اندر زیارت اربعین شامل ہے زیارت آشورہ شامل نہیں باز وقت کوئی پیغام سمجھانے کے لیے جملے ایسے بن جاتے کہ لگتا ہے کہ ایک فضیلت بیان کر رہے ہیں اور دوسرے کی توہین کر رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں آشورہ کی توہین نہیں کی جا رہی اور غالبا یہ گزشتہ دس سال کو چھوڑی لیکن جو میں نے اس سال اپنی مجالس کے لیے ٹائم پیلیر رکھا سیوینٹی فائیو نائنٹی انیس سو نوے کے درمیان زیارت آشورہ کی اہمیت مبار پر سب سے زیادہ پڑھنے غالبا میرا نام بھی شامل لیکن میں ہر دی کر رہا کہ مومن کی نشانی قرار دے کر اربعین کی زیارت کو جس طرح سے اہمیت دی گئی یا اگریزی ایک لفظ ہے کہ ہائی لائٹ کیا گیا وہ آپ کو آشورہ کی زیارت میں نظر نہیں آئے گا بلکہ معذرت کے ہیں کوئی پرابلم پیش آ گیا کوئی مسئبت پیش آ گئی روزی کا مسئلہ ہے جوگ کا مسئلہ ہے شادی کا مسئلہ ہے صحت کا مسئلہ ہے آج جو زیارت آشورہ اتنی زیادہ کپولر ہوئی وہ اس لیے کہ زیارت آشورہ سے دعا بہت جل قبول ہوتی زیارت آشورہ کی وجہ سے حاجتیں بہت جل پوری ہو جاتی زیارت آشورہ کے حیرت انگیز واقعہ کتاب کا نام ہے زیادہ تر یہی ہے کہ زندگی اور موت کے مرحلے میں پھسا ہوا تھا زیارت آشورہ پڑھ اس کا ہی مسئلہ حال ہو گئے مفاتی جنم امام زمانہ کا واقعہ بھی آئیے کہ ہم اس کی شب کے ذریعے سے ہم سے مدد چاہتا تو زیادہ کر دیکھیں اس میں قباط نہیں یہ اللہ کا حسین سے وعدہ ہے کیا ہے حسین یہ تیر تو تیر خاص وعدے تجھ سے آئیں کہ تیری طربت میں تیری قبر کی مٹی میں ہم نے شفا رکھی اور تیری ذریعت میں ہم نے امامت رکھی اور تیرے عبیقی نیچے جو دعا مانگی چاہے اس میں ہم نے قبولیت رکھی بلکہ روایتوں میں یہاں دکھ جملہ ہے راوی میں چھکرا گیا اس وقت سمجھ میں نہیں آیا بعد میں جب ایک راوی جاتا ہے مدینہ کے اندر جا کے ہمارے دسوے امام امام علی نقی علیہ السلام سلام سنی ہوں گی اس لیے میں بہت جلدی جلدی اس کو بیان کر رہا ہوں کہ مولا اس سال میرا ارادہ کربلا کی زیارت کو ہے میں کربلا کے لیے جا رہا ہوں اس لیے آپ سے ملاقات کرنے آیا ہوں یہ زمانہ آئے کہ امام ابھی مدینہ کے اندر آزاد ہیں ساتھویں امام اور ارزاد رسول میرا ارادہ یہ کہ میں کربلا جا رہا ہوں آپ کو اندر کہنے آیا ہوں امام نے کہ کربلا جا رہا ہمارے جت کی زیارت اب یاد کیجئے کہ زیارت کے حوالے سے جب پہلا نام ہمارے ذہن میں آتا رکاوت پیدا کرنے والا زیارتوں میں رکاوت پیدا کرنے سبی سے اس میں کوئی احسان نہیں ہے جس میں زیارت میں آسانی دی لیکن آئم ترین نام متوقع تھا وہ دسوے امام کا زمانہ تھا ہاتھ کاتے جاتے ہیں اور بہلوں کا حل چلانے کی کوشش کی جاتی ہے اور دریائے فراد کو قبر امام پر جاری کر قبر امام کا ترغیب دلوائی لوگ تو چکرہ جاتے ہیں مولا جان کو خطرہ ہو تو حش تو حرام ہو جاتا تو اب یہ زیارت کا خطرہ ہے ساری کوشش کرنے کے بعد آخر میں بھئی متوقع نے کیا کوشش ہے پہلے آپ کی فوج بھیجی اس نے اتنے موجیدے دیکھے وہ حسینی بن کیا پھر کافروں کی فوج بھیجی اس نے بھی اتنے موجیدے دیکھے کہ حسینی بن کیا پھر بیلوں کا حل چلانا چاہا بیل مر گئے اپنی جگہ سے قدم آجے نہ بڑھائے پھر دریائے خوراک کا رخ پھر پانی جو بیجان ہے وہ رک گیا آخر میں جب یہ پابندی لگائی کہ ہاتھ اپنی کٹے گا کثیر فیادات میں مومنی نہ رہیں تو آخر میں پابندی لگائی گردے نہیں کٹیں گی یہ سارے واقعات آپ کس سنے ہوئے تو لوگ زیارت میں کمی نہیں کرنا چاہتے مگر ایک حصول جو کربلا میں ہمیں بار بار بتا رہے کہ اسلام کا خالی محبت کافی نہیں آئے سنت رسول اور سنت امام کے مطابق آئے کہ نہیں آئے تو لوگ کنٹیل ہو گئے وقت کم ہے اس لیے میں جملہ بہت سرسری لے کے آگے بڑھ گئے ہمارے ایسی جس کا خیال نہیں کیا جاتا جس کا دل چاہتا ہے اپنے دل سے جو نئی بات بنا کے محش میں پھیلا دیتا ایک کھپا اس سے لگا دیتا ہے کہ یہ مودت اہل بیت کا ایک طریقہ یہ معصومین کے چانے والے میں امام کی تو بات ہی نہیں کر رہا ان کے اپنے زمانے کے شیعوں کا طریقہ کہ ہر کوئی نئی بات آتی ہے پہلے امام سے رجوع کرتے مولا آپ جان کو خطرہ ہمیں اپنی جان کی پڑوا نہیں مرنے کو تیار ہیں مگر دیکھنا یہ ہے کہ آل محمد یا اسلام اس وقت مرنے کی اجازت دیتا بھی ہے کہ نہیں نہ مومن کی زندگی اس کے اختیار میں جس طرح سے اسلام کہہ اس طرح زندہ رہنا ہے جس طرح اسلام کہہ اس طرح سے مرنا ہے میری نماز میری عبادت اللہ کے لیے ہے میری زندگی بھی اللہ کے لیے ہے اور میری موت بھی اللہ کے لیے چنانچہ آئے کہا مولا ہم مرنے کے لیے تیار اگر زیارت کے راستے میں گردن کٹ گئی تو اس سے بڑی ہماری کامیابی کیا ہے مگر ایسا نہ ہو کہ خود یہ آپ کے حکم کے خلاف پرزی ہو جائے اجازت ہے کہ نہیں آئے اور یہ خاص طور پر اس لیے بھی لوگ کنفیوز تھے کہ حج میں تو یہ مسئلہ ہے کہ حج حرام ہو جائے گا اور اگر آپ نے بہت فاضح مثال ہے اس لیے میں نہیں کہا ورنہ یہی مسئلہ روزے کا بھی ہے یہی مسئلہ غضو غصل کا بھی ہے تو اب آگے پوچھا مولا وہ کہتا گردن کٹے گی ایک مومن کو مارا جائے گا تو دوسرے مومن کو اجازت ملے گی زیارت کے لی تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہمارے ہر آدمی مرنے کو تیار لیکن جائز ہے کہ جائز نہیں یہ طریقہ مومن کو ہونا چاہیے جو آگے چل کر باقی مجالت میں شاید تفصیل کے ساتھ آگے امام نے فرمایا حج اور زیارت کے ایک فرق زندگی خطرے میں ہو تو حج معاف ہے زندگی خطرے اور کہتے آئے کہ ہمیں سیکھ مرنے کو تیار تاکہ دوسرے کو زیارت کی اجازت مل جائے اور پھر وہاں جھگڑا بھی ہو جاتا مومنین کرام کے جھگڑے سے بڑا در تو لگتا لیکن یہ والا جھگڑا بلکل ٹھیک ہوتا جھگڑا اس بات پہ ہوتا کہ ہر ایک یہ کہتا مجھے مرنا تاکہ تمہیں زیارت کی اجازت مل آخر میں حتی یہ کہ قرآن ڈالنا پڑتا بچے کیا سمجھئے قرآن ڈالنا پڑتا حتی توس کر نا پڑتا یہ مرے کہ وہ مرے مرنے کے لیے لوگ تڑک رہے ہیں البتہ جس کا نام نکلتا وہ کہتا کہ میں جائے رہا مر مگر ایک میرا حق ہے تیرے اوپر میری وجہ سے جب کربلا میں آقا کی ذریع کے پاس جائے پہلے میرا سلام پیش کرے گا پھر اپنا سلام پیش کر تو اب یہ سارا ماحول دسویں امام کے زمانے کا یہ اجازت دسویں امام کی دوسر سے آئی تو اس پورے پانس سات دس منٹ کے میرے بیان کا خناص یہ کہ کربلا کی زیارت کی جو اہلیت و تاقیل میرا دسویں امام بتا رہا گیارویں نے اس کو سمیٹ کر مومن کی نشانی قرار دے دیا جو حدیث آپ نے کل پر سو تین چار دن میں ضرور کہی نہ کہی سنی ہو بلکہ میرا اندازہ تو یہ کہ جہاں بھی مجلس میں آپ گئے ہوں گے اور بہن کے قریب یہ دی سنی ہو گیارویں امام نے اس کو سمیٹ دیا مومن کی پاک نشانی پہلی نشانی ارب کی زیارت چوتھے امام باپ نے تفصیل بتائی تو بیٹے نے خلاصہ کی مگر اتنی تحقید کی جا رہی ہے اس کی وجہ سے جب یہ مومن زیارت پہ جا رہا تو دسوے امام نے اس سے کہا اچھا تو زیارت پہ جا رہا اللہ کا وعدہ حسین کی قبر کے نیچے دعا قبر وہاں جا کر میرے حق میں بھی دعا کر لینا اور عویس جب آپ حج یا زیارت پہ جاتے ہیں جو جو کہتا جاتا ہے دعا کرنا دعا کرنا آپ سب سے وعدہ کر لیتے یہ چھڑا گیا اس میں اتنا جوش میں بھرا ہے زیارت یہ تو بعض مجھو آج کی بنا پہ یہاں کے لوگ اتنی زیارت کس نعمت میں شکر کا سشدہ یہ آپ کے سامنے پڑھنے کا فائدہ نہیں تو گئے ہیں جب آ جائیں گی تو آخری تقدیروں میں مزید یہ بات بتاؤں گا راوی نے کہا مولا میں حج کے لیے جا رہا رہا امام نے کہا اچھا جتنا پہلے جہاں کوئی حرج نہیں حج کرنے کے بعد جتنا جلدی مکہ سے نکل سکتا نکل جا مولا یہ آپ جائے رہے ہیں مکہ کا وارث کون ہے چوتھے امام نے مسجد دمش میں ہتھ کری اور بیڑی کے ساتھ خدبہ دیا تھا اور اس میں اپنا تعرف کر آیا تھا تو خالی یہ نہیں کہا کہ محمد آپ جو مکہ کے محافظ ہیں ابو طالب کا لقب رئیس البتہ اولاد ابو طالب بھی رئیس البتہ ہیں تو آپ کہہ رہے کہ حج کر کے مکہ سے جلدی نکل جانا کہا کہ ہاں حج تک تو تم مکہ کے احترام کا خیال کروگے حج کے بعد پھر تمہیں قابعہ کے احترام کا خیال بھی نہیں رہے گا اور پوچھ لیجئے ان تمام لوگوں سے جن میں ایک آپ کے سامنے ممبر پہ بیٹھا کہ حج کے بعد حاجیوں تک کیا انداز ہو جاتا خود مکہ کے اندر زیارت کے ساتھ بھی یہ نہ ہونے پائے یہ ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے لیکن جیسا کہ میں نے کہ ری ظاہرین بھی آجا پھر اتمنان سے بات ہوگی ابھی تو صرف اتنی سی بات کہ راوی چلا گیا زیارت کو جانے کے بعد جب کربگا میں زہی کے قریب پہنچا اور دعا شروع کیا اور اس میں دسویں امام کا ذکر کیا تو برابر میں جو اس امام کے لئے دعا کر رہا کیا امام تیری دعا کے مفتاج ہے ارے خیال کر امام کے لئے دعا اب چوکا ہاں یہ بات تو صحیح پڑوسی نے کہا دعا کرو وہ دعا کرنا رشتہ دار نے کہا دعا کرو وہ دعا کرنا والدین نے کہا دعا کرو وہ دعا کرنا امام یہ تو میں نے بڑی گستاخی درود بھیجے محمد والم یہ تو میں نے بڑی جسارت اور بیعدوی جی ان امام اور امام میں کیا واقع ہے جو خون ان کی رگوں میں وہی خون ان کی رگوں میں اب وہ چونک ہے ایک ہی چیز اس کے ذہن میں آئی امام معصوم نے کچھ اور کہا ہوگا مجھ سے سمجھنے میں غلط فہمی ہوئی مجھے سمجھنے میں غلط ہی ہوئی میں امام کی بات نہیں سمجھ پایا یہ راوی نے اپنے ذہن میں سوچا اور بالکل ٹھیک سوچا تبی امام کا مطلب کیا اور اگر کہ جملہ میں پانچ منٹ پہلے کہا تھا لیکن پھر اس جملے کو ضرور زیارت کرنے والے تو زیارت پر گئے ہوئے اس مجھنے میں بھی آدھے سے زیادہ زیارت کر کے آئے آج آقا حسین کے روزے کے ایک دروازے کا نام بابو صدرہ بیری کے درک والا دروازہ کتنے سالوں بعد پتا چلا کہ پیغمبر نے کیا فرمایا تھا اور ہم کے آج تک سمجھ رہے تھے بہت ساری روایتیں میں اس لئے چھوڑ دیتا ہوں ساری چیزیں آپ کے معلومات میں تحصیل حاصل نہیں کرنا چاہتا خلاص آئی راوی یہی سمجھا چنانکہ اس نے وہ دعا چھوڑ دی اور پھر واپس جب مدینہ منور آیا خدمت امام نے کہا دسوئے امام فرزند رسول ایک ہی خیال ایک ہی سوال اس وقت میں کربانہ سے یہاں تھا کیا واقعہ آپ نے مجھ سے کہا تو میں آپ کے لئے دعا کروں یا مجھے سمجھنے میں دھوکا ہوا امام نے فرمایا میں نے کہا تو کہا کہ پھر مولا یہ تو ہمارا سارے عقیدہ درم ورم ہوا جا رہا ہمارے اعتبار سے تمام احمیت جو آئیں برابر رہے عربت کا وہ ایک حدیث ہے کہ ظہور امام کے بعد مولا اور رسول وہ دو باقی باقی احمیت سے بھی ایک خاص احمیت کے حامل ہوں گے کہ جب امام آئیں گے تو خالی امام تو نہیں آئیں گے پورے تیرہ معصومین بھی ساتھ میں آئیں گے اور یہ معصومین دنیا کے مختلف حصوں میں پھیل جائیں گے سب ایک اگرہ نہیں رہیں گے مدینہ میں لیکن ایک دوسرے کی ملاقات زیارت حج میں ملیں گے کبھی کربلا میں ملیں اور جہاں تین چار امام مل گئے جو آگے بیٹھا ہوگا وہی نماز پڑھائے سوائے اس کے اگر مولا کبھی ہوں گے تو مولا کے ہوتے میں کوئی اور امام معصوم بھی علی کو نماز نہیں پڑھا سکتا امام معصوم علی کو نماز نہیں پڑھا سکتا کوئی غیر معصوم کی اس موسی یہ دعوی کرتا ہے کہ میں نے علی کو نماز پڑھائی ہے لیکن آپ حضرات کو اس باتوں کی مجھ سے توقع بھی نہیں ہوتی ہے ایسا ہی میں آپ کو چاہتا بھی ہم میں خود بہت گرم ہو یہی ہماری قوم کا مستقبل ہے یہ نوجوان علماء اور یہ بچے نارے لگانے والے بڑے قبول گئے تو خیئر خلاصہ یہ ہے کہ ایک جملہ میں نے کہا تو بہتہ لمبا ہو گیا لیکن اربعین کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو راوی نے کہ مولا مجھے تو مجھے بھوکا تو نہیں ہوا آپ نے کہا کہ میں کربلا میں آپ کے لئے دعا کروں امام نے فرمایا ایک بات بتاؤ ہمارے جد رسول خدا کا رتبہ بلند ہے کہ خان کعبہ کے لئے تو روایت وہ جو شہید دست غیب شیرازی نبی گناہ کبیرہ کے اختتام پر لکھی ہے کہ اللہ کے حصول جب مکہ پتہ کیا اور یہ مسلمان کعبے کے بچھڑے ہوئے آٹھ سال بعد کعبے سے ملے جو کبیر آ گیا اس کی بات علاق ہے لیکن جو مکہ کا رہنے والا دن رات کعبے کی زیارت کرنے والا جب حجرت کی تو آٹھ سال یہ لوگ کعبے سے بچھڑے رہے آج یہ روایت پتہ مکہ کی ہے یا عمرت القضا کی ہے اس بحث کو چھوڑ دی سات یار سال مگر جب سات یار سال کے بعد دوبارہ پہنچے درمیان میں زمانہ آیا تھا کربلا کی زیارت کا سلسلہ تقریبا بند تھا اس کے بعد جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو پہلے سال کس عقیدت کے سات یہاں کے مومنین بھی گئے تھے یہاں لفظے بھی پہ توجہ دیجئے گا یہاں کے مومنین بھی جو اب جو ہے بہت بڑی تعداد اب اس عقیدت سے نہیں جاتی ہے لیکن پہلے سال سب کہے تھے ہیں یہاں کے بھی ایسے ایسے میں اس عقیدت کے ساتھ کعوے کی جیواروں کو چوم رہے کعوے کے پردے کو بوسا دے رہے روتے روتے گویا پاگل ہو رہے سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر کس طرح سے اپنی عقیدت و محبت کعوے سے ظاہر کرے ایک ماں کا بیٹا دس سال بارہ سال پندرہ سال خائے کعوہ تو ویسے ہی ہماری ماں ہے ام القرآن ایک بار پیغمبر نے یہ حقیدت و جوش دیکھا تب ایک جملہ کہا کہ خانہ خدا تمہاری نگاہ میں کتنا مقدس و محترم ہے کہا یا رسول اللہ اس پر کوئی شک نہیں کہ لیکن یاد رکھو مومن کی عزت اللہ کی نگاہ میں خانہ کعبہ سے زیادہ افضل جو کسی مومن کی غیبت کرتا جو کسی مومن کی توحیل کرتا ہے جو کسی مومن پر ظلم کرتا ہے ایسا ہے کہ ستر مرتبہ اس نے خانہ کعبہ کو ڈھا دیا خانہ کعبہ ہمیں پتہ کرتا ہے کہ خانہ کعبہ گرانا چاہتا بس رہے پاغ ہو کے اس پر حملہ کریں لیکن دن راک اپنے شہروں میں ستر کعبے گراتے رہتے ہیں ذرا ذرا سی بات میں مومن سے اختلاش آتا ہوں یہ باتیں آگے آئیں لیکن ابھی خاص جو موضوع ہے اس پر بات آگے بڑھاؤں آخری آخری مجالی سے میری ہے یعنی آشرا زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں تو مجلز پڑھنے کے ٹریننگ دو آدمیوں سے لیے اکثر کہتا ہوں ایک کراکی کے ٹرک رائیور اور ایک کراکی کے قصائی ٹرک رائیور تو کراکی کے اسے جب بیٹھتے اپنی سیٹ پہ ایکسیلیٹر پہ پہ ہوتا بریک پہ پہ اس وی نہیں ہوتا کہ کراکی کے ٹرک میں بریک ہوتا ہی نہیں چل 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 میرے انداز سے آپ کو لگ جاتا ہوگا اور دوسرا جو کراکی کسائی بقرائی تک وہاں آپ کے گھر آپ کا بقرہ پاک پہ ہوگئی گردن کاٹی دوسرے کیا چل اب بقرہ چھوڑ گئے گردن جو ہم سے کٹوا دیئے ہے پیسے بھی دے گی ہم جب آئے گا تو سفائی ہوگی ستر بقرے کٹے پھر گھوم کے ہاتھ ہو جاتا آجاتا پھر بقرے کی صفائی کر جاتا اتنی دیر آپ بیٹھیں میری مجلد میں بہت سارے موضوعات ایسے چھڑ جاتے ہیں تو خیر آپ خلاصہ یہ ہے کہ کٹر گردن بھی کہیں تو جا کے رکھتا ہے نا کسائی بہرحال ستر گردن کہتے واپس تو آتا ہے وہ وقت کہا بے اختیار ظاہر نے کہا کہا کعبہ کہا اللہ کا رسول کائنات کی افضل ترین مخلوق کہا پھر جب رسول خدا عمرہ یا حج کرتے تھے تو کعبے کی دیواروں سے چمٹ کر کعبے کے سامنے کعبے کے وسیلے سے دعا کیوں مانگتے تھے اب آپ عمرہ اور حج کریں گے جب دعائیں پڑھیں گے اس میں یہ الفاظ آئیں گے کہ خدا تجھے تیری اس گھر باباستہ کہ اہمیت کعبہ بتانا تھی جبکہ ہمارا جت کعبے سے زیادہ افضل ہے تو میں اور حسین ایک ہی ہوں گے لیکن تمہیں بتانا ہے کہ کربلا وہ جگہ ہے کہ تمام دنیا طلبتی ہے وہاں ان کے حق میں دعا ہو جائے ملائکہ طلبتے ہیں وہاں ان کے حق میں دعا ہو جائے انبیاء مرسائین طلبتے ہیں کربلا میں ان کے حق میں دعا ہو جائے ائمہ تاہرین طلبتے ہیں کہ کربلا میں ان کے حق میں دعا ہو جائے کربلا کی دعا کی احنیت ہے یہاں کہ میں ایک جملہ اور کہہ جوں جو اصل موضوع بنائے گئے جس کے لئے میں نے تمہین باندھی کہ آج مجلس کی پہلی اور آخری روایت چند روایتوں کو توڑ کے میں نے اپنے حلفاظ میں ڈھالا تو آخر تو وہی پہ میں کروں گا پہلی والی چیز کا لائے جائے گی ایک آخری بات سنی جابر ابن عبداللہ انسانی نے ہمیں دو ایسے توفے دیئے دو ایسے توفے دیئے کہ ہیں تو ہمارے پاس ہمیں صحیح معنوں میں استعمال کرنا نہیں جانتے ایک حدیث ایک عساء کا توفہ اور ایک کربلا کس زیارت کا توفہ دنیا میں پہلا انسان جس نے بعد شہادت امام زیارت کی کربلا جاکر وہ جابر ابن عبداللہ انساری جابر ابن عبداللہ انساری کربلا کے پہلے ظاہر ہیں اور یہ اکثر میں جملہ کہتا ہوں خدا کا کوئی عمل مسلحے کے خلاف نہیں ہوتا انگریزی کا ایک محورہ ہے نا God plays in mysterious ways عجیب عجیب طریقوں سے خدا اپنی مسلحے کو پورا کرتا جیسا کہ ممبروں میں پڑھا جاتا ہے اور عبداللہ مقاتل میں مشہور ایک ہی دن جابر اور عبداللہ کربلا پہنچے لیکن چند منٹ کا فاصلہ ہو گئے میں گھنٹہ بھی نہیں دیتا ہوں شاید پندرہ منٹ کا فرق ہو گیا ہوگا جابر پہلے آ گیا پس کچھ بعد میں زینب خبرائی کچھ بعد میں سید الساجدین آئی جو روایت ممبر پہ اور اب ان کے حوالے سے پڑھی جاتی ہے اس کو ذہن میں رکھ کے ایک بات کہہ رہا ہوں اسلام کی ہر نیکیب علی اور حلاد علی سب سے آگے آگے آپ کو نظر آئیں کوئی نیکی اسلام میں دیکھ لیجئے سب سے پہلے یا مولا علی نے اس کو انجام دیا ہوگا یا علی کی پاک و پاکیزہ اور معصوم اولاد پورا اسلام علی اور حلاد علی کی محنتوں کا کام عملی اعتبار سے بھی اور قربانیوں کے اعتبار سے بھی پہلا نمازی بھی علی ہوگا پہلا حاجی بھی علی ہوگا پہلا قرآن پڑھنے والا بھی علی ہوگا پہلا صدقہ دینے والا بھی علی ہوگا پہلی ذکات دینے والا بھی علی ہوگا ہر عبادت میں ہمیشہ اول آپ کو علی ملے اقبال نے جو مسلم اول شاہ مردن کہا تو ایسے نہیں کہا وہ نہیں شاہی نہیں اس پر پوری تاریخ اسلام یہاں پر اگر زینب ایک کبرہ پہلے آ جاتی ہے جابر بات پینٹ کے بعد آتے تو سمجھ میں آتا کربلا کی زیارت ہے سب سے پہلے سجاد کو آنا چاہیے کربلا میں جابر بات میں آتا یہ ہمارا طریقہ اس رہم میں امام پہلے پھر انبیاء پھر اصاب ایک ترتیب جو لیکن یہاں پہ پروردگار میں ایک عجیب طریقہ اختیار کیا اور بہت تھوڑا فرق میں اکثر اس کی ایک وجہ اپنی عقل سے یہ کہتا ہوں میں موضوع سے نہیں آتا جابر کے حوالے سے جو جملہ کہنا ہے وہ اربعین کی زیارت کو مکمل کرنے والا پیغام کل حجت الاسلام آغا رضا سے آپ نے جو سنا آغا رضا قادمی سے زیارت کا بیان دو دن سے اس کو مکمل کرنے والا آج بیان اور وہ یہ کہ شاید ایک وجہ یہ بھی ہو کہ زیارت پر کبھی بدعات کا فتوہ نہ لگی بدعات اسے کہتی جو عمل رسول اور صحاب رسول نے کبھی انجام نہ دیا ہو کہا کربلا کی زیارت سب سے پہلے جابر سے کروائی جائے گی جابر کے صحابی ہونے میں کسی مسلمان کو شک نہیں ہے جابر صحابی رسول ہے کہا زیارت پہلے ایک صحابی نے کی ہے تاکہ دنیا کو بتا جلے کہ یہ صحابی کا عمل ہے کوئی بدعات والا عمل نہیں ہے لیکن جابر کی پہلی زیارت زیارت کو کربلا کی زیارت کو بدعات سے تو نکال کے لے گئے میرا اصل جملہ نامکمل رہ گئے جابر نے ہمیں دو توفے دیئے ہیں ایک نام حدیث قصہ حفظ بے حمل ملائکہ جہاں یہ حدیث پڑی جاتی ہے ملائکہ اس جگہ کو اپنے گھیرے میں لے لے دیئے وَسْتَقْفَيَتْ لَهُمْ اِلَٰهِيَةَ قَفَرْ رَقُوْ گناہ ہم نے کیا ہے ہمارے لئے دعای توبہ ملائکہ پڑھ رہی کوئی ہم کوئی خم کوئی حاجت ایسی نہیں ہے جو پوری نوجہ حدیث ہے کیسا ہوتی ہے یہ جابر نہیں ہے ان جابر ابن عبداللہ الانساری ان فاطمت الزخرا یہ توفہ بھی آپ کو جابر نہیں دیا اور کربلا کا قائلہ ظاہر بھی جابر ہے مگر توفہ مل جانا کا بھی نہیں ہے توفہ کوئی استعمال کرنے کا طریقہ بھی آنا چاہیے ایک صاحب نے یہ دیکھا کہ میرے پاس موبائل نہیں ہوتا میں صحیح اقیق بتا رہا ہوں کیا مولانا نہیں آپ کے لئے تو بہت ضروری ہے موبائل میں نے کہا میری بات نہ کہیے کہیے آپ کے لئے بہت ضرور ہے کہ میرے پاس موبائل تاکہ میں نہاں بھی رہا ہوں تو آپ مجھ سے مسئلہ شریف وہاں تک تو ٹھیک ہے کوئی خواب کی تعبیر بھی پوچھ لیں ماشکی دہلے آپ نے رات کو گھائی آپ کا میدہ گل بڑ ہو رہا ہے رات کے دو بجے آپ نے کوئی خواب دیکھا مولانا اگر نہاں بھی رہے ہیں تو آپ کے خواب کوئی تعبیر ضرور بتائیں تو اس لئے آپ کی ضرورت ہے کام بیری ہو کے آپ کی وہ لے کے آگئے مجھے دے گئے میرے لئے بیکار مجھے استعمال کر رہا ہی نہیں آیا تھا موبائل کیا ان بچوں کو دیکھ کے بڑا رشک آتا مجلس میں بیٹھے بیٹھے ایس ایم ایس ایم ایم ایس دنیا بھر کے خبریں مل جاتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں مجلس سے اٹھ کے چلے بھی جاتے ہیں مگر تحفہ آ جانا کافی نہیں ہے جب تک کہ ہمیں پتا نہ کلے کہ ہاو ٹو آپریٹ دس اب پاکستان کے اندر ہماری خواتے ہیں خاص طور پر جو مسند لہاتوں وغیرہ کی رہتی ہیں اب تو خیر بہت آگے نکل گئی ہیں یورپ امریکہ کی عورتیں پاکستان کی عورتوں کو رشک کے ساتھ دیکھا کرتی لیکن وہ آج کا موضوع نہیں جی پہلے تو جھاوز بھی جاتی ہے سربٹے پہ مسالہ پیسا جاتی ہے آپ کہیں گے مولانا آپ کب کی بات کریں میں سیونٹی فائیس کی بات کر رہا ہوں میں نے کہا تھا نا کہ آج کل تو آج کی مجلس سیونٹی فائیس کی مجلس ہوگی نائنٹین سیونٹی فائیس پتہ نہیں یہ بعد میں لوگ آئے وہ سمجھے ہی نہیں میں کیا کہے گئے لیکن خلاصہ یہ ہے کہ کپڑے جو ہیں پہلے کس طرح سے ڈنڈے سے کوٹ کوٹ کے کپڑے پیٹے جاتے تھے وہی شہر کے بھی کام آتا تھا وہی کپڑوں کی دھلائی کے بھی کام آتا تھا یہ ساری چیزیں ہوتی اب ہم یہاں آئے اب ہم یورپ گئے ہم نے دیکھا کہ ایک سے ایک مشین میں مل گئی کوئی ضائمت کی ضرورتی نہیں ہے ہماری عورت کو ایک بٹن دبایا کپڑے بھی دھل گا ایک بٹن دبایا فوڈ فیکٹری نے بھی کام کیا ایک بٹن دبایا سارے مسائلے بھی پیس گئے ایک بٹن دبایا ریکیوم بھی ہو گئے ہم وہ چیزیں لے کے آگئے لیکن اگر بیچاری اس خاتون خانہ کو پتہ ہو کہ اس مشینری کو آپریٹ پیسے کیا جاتا ہے تو تو اس کے کام کی ہے ونہا پڑی رہے گی اس کے گھر میں زائے ہو جائے گی درائیون نہیں کینا ڈرائیور سیٹ پہ بیٹھا مجھے کوئی دنیا کی بیترین ہور سائنس گاڑی یا بی ایم ڈبلو بھی لاکھے دے میں نے یہ بیکار وہ میرے گھرے میں کھڑے کھڑے جو ہے وہ خراب ہو جائے بیٹی داؤن ہو جائے توفہ ملنا یہ ایک چیز ہے اسی نے خیال تو کیا کہ آپ کو توفہ دیا مگر ہمیں بھی پتا ہو کہ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیسے کیا جاتا اب مسئلہ یہ ہے کہ جابر نے ہمیں حدیث قصہ کا توفہ دیا حدیث قصہ کے استعمال کا طریقہ بھی ہم کو آنا چاہیے ورنہ حدیث قصہ بھی پڑھی جائے گی اور مرکبیں نہیں ہوں گی آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کدھر کہا رہا ہوں صرف ایک جملہ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں بعد میں تفصیل سے آئیں گے پہلی مجلس میں ایک طرح سے اپنی آنے والی مجالس کے فیرز بتاتا ہوں تاکہ اب جو آج تو لوگ عقیدت میں آگئے کل سے سوچ سمجھ کے آئے تو یہ جملہ حدیث ہے کیسا اس وقت میں انگلینڈ سے آ رہا ہوں اس کے اثرات بھی آپ کو لگ رہے ہوں گے کہاں میں بخباری کے محول سے دیکھنا کہاں پہ میں یہاں پہ آ گئے تو خیر وہ ساری چیزیں نہیں بتا رہا ہوں ارضی اگر نہ کہ یہ وہیں کا واقعہ البتہ میں اب اس واقعے میں جگہ وغیر نہیں بتاتا ہوں سیونٹی فائیب میں جب یہ واقعہ پڑھا دوں تو جگہ بھی بتا دیتی بات میں میں نے سوچا مناسب نہیں مولانا ایٹی فائیب میں جب میں مجلس پڑھنے گیا مولانا ہم نے ایک نیا بزنس سیٹ اپ کیا اور ہمارا تو طریقہ یہ ہے کہ جو نیا کام کرتے ہیں ہمارے بزرگوں نے طریقہ سکھایا پہلے حدیثیں کسا پڑھتے ہیں بلکل صحیح بات ہمارے بزرگوں نے بھی یہ طریقہ ہم کو سکھایا بہت سے باتیں خالی کتاب میں نہیں آتی ہیں صاحبان ایمان کے جین میں یا جنیٹی کورڈ میں منتقل ہوتی ہیں کہا مولانا کل صبح دکان کی اپ نہیں ہے آپ کو بتائیں انگلین کی لائف میں ٹائم کس کے پاس ہے میں ہوں گا آپ ہوں گے حدیث کیسا پڑھ دیجئے ٹھیک ہے میں نے کہا پڑھ دوں گا چنانکہ میں وہاں پہنچا اب وہ حدیث کیسا جو پڑھی جا رہی ہے تو کیا میں نے پڑھی ہوگی جب میں نے یہ دیکھا کہ وہ شراب کی دکان شراب بیچی جا رہی ہے لیکن کہہیں مولانا برکت چاہیے اس بزنس میں بھی آج کل کمپیٹیشن بہت ہو گیا حدیث کیسا پڑھیں گے تو برکت ملے گی میں نے اس دکان کا بھی نام ایٹی وائی سے نائنٹی تک پڑھا پھر دکان کا نام لینا بن کر دیا لیکن بہرحال یہ حدیث کیسا جابر نے اس لیے دیجئے کہ میں میوزک کے کیسٹوں کی دکان تو حدیث کیسا سے تیتا ہوتے بار بار ہم نے دیکھا میوزک کے کیسٹ بھی کہیں گے برکت چاہیے چلے آپ کہیں گے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا شادی بھی آمیں تو حدیث کیسا آپ نے پڑھتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے نا ادھر حدیث کیسا ختم ہو ادھر گانے کا کیسٹ آن ہو گئے ادھر حدیث کیسا ختم ہو ادھر مکس گیزنگ شروع ہو گئے ادھر حدیث کیسا ختم ہو یہ تو ختم بھی نہیں ہوتی وہ ویڈیو ریکارڈنگ کرنے والے آگئے عورتیں مرسل ساتھ بیٹھے ہوئے یہ تو آپ نے دیکھا شاید میں حدیث کیسا آپ کی عقل قبول نہیں کریں گے اور آپ کہیں گے مولانا تو حدیث کیسا کی توہین کر رہے ہیں گانے کی مہتنی جو ہمارے شادیوں کے نام پہ ہوتی ہے اس میں حدیث کیسا آپ قبول بھی کریں گے دیکھیں گے بھی سنیں گے بھی خموش بھی رہیں گے میں اس مجمع پہ اتنا بھروسہ کر رہا ہوں کہ ان کے گھر کی تقریب میں یہ غلطی نہیں ہوئی ہوگی ان کے گھر کی تقریب میں وہ آخری غلطی ہوئی ہوگی گھر کی نہیں دوست ہوگی لعناللہ امتاں قتالت کا والی غلطی نہیں ہوئی ہوگی لعناللہ امتاں زیمت کا والی غلطی نہیں ہوگی لعناللہ امتاں سمیت بذالک و رضیت بے والی غلطی شاید ہوگئی ایک مومن مجھے نہیں ملا جو بطور اتجاز یا پروٹسٹ اٹھ کے آ جائے یا حدیثِ قصہ پڑھو اور یا میس گیدرنگ کراؤ اپنے یا حدیثِ قصہ پڑھ کے امام کو بلا رہا ہے میس گیدرنگ کر کے شیطان کو بلا رہا ہے لیکن یہ تو ایک زمنی بات بھی اس میں آگئی حدیثِ قصہ توفہ ملا ملائکہ استخبار کریں گے تمہاری حاجتیں دور ہوں گی صحیح فریقے سے اسے استعمال کرنا سیکھو اور جابر نے ہمیں دوسرا دو فض زیارت کا دیا زیارت کربلا کے پہلے ظاہر ساری زیارتیں بھی نہیں کربلا کی زیارت آج جو ایک کروڑہ سی لاکھ مومنین اور بھائین کے دن جمع ہیں یہاں بھی وہ ایک جملہ تھے جو جو میرا اپنا اسکائل ہوتا کہ اسلام کا ایک اصول ہے کہ اگر کوئی اپنی گناہ کرے گا فَلَا قَذِرَ وَوَذِرَ تَنْ وِذْرَ اُخْرَ ایک گناہ کی ذمہ داری دوسرے پہ نہیں جس نے گناہ کیا وہ مجرم لیکن جس نے معاشرے میں پہلی بار گناہ کر کے لوگوں کو گناہ کا راستہ دکھایا مَنْسَنَّا سُنَّةً سَعِيَتًا اس کے اوپر ان تمام لوگوں کا گناہ ہے جو قیامت تک اس گناہ کو انجام دے رہے ہیں آج میرے گھر کی کوئی عورت بے پردہ نکل رہی ہے اس کی بے پردگی کا عذاب اس پر آج میرے محلے کی کوئی عورت بے پردہ ہے اس کا عذاب اس پر لیکن ان ساری بے پردہ عورتوں کا عذاب مل کر اس خاتون کے اوپر ہوگا جس نے پہلی بار ہماری علاقے میں بے پردگی شروع کی تھی اس کے نام عامل میں ایک بے پردگی نہیں آئے خدا بندہ میری بے پردگی کا عذاب دے خیامت تک اس خاندان اور علاقے میں جتنی بے پردہ عورتیں اس کی وجہ سے ہیں خربوزے کو دے کے خربوزہ رنگ پکرتا ہے یہ گناہ کبھی تریح کا اور نیکی کا بھی جو اپنی نماز پڑتا ہے اس کو اپنی نماز کے سواب ملے گا اور جو قرآن پڑتا ہے اسے اپنے قرآن کے سواب ملے گا اور جو زیارت کرتا ہے اسے اپنی زیارت کے سواب ملے گا لیکن جس نے ہمارے خاندان اور مانچے میں پہلی بار نماز پڑھی ہم نماز تو ہمیشہ رہی جس نے پہلی زیارت کی ہے قیامت تک کے زائرین کا سواب اس پہلے زائر کو مل رہا آج کے ایک کروڑا سی دار زائرین کی زائرین کے سواب جابر ابن عبداللہ انساری کے پاس یہ اصول ہے اب یہ اصول جابر نے ہمیں زیارت دے جو خود اپنا تو سواب اتنا جمعیا مگر زیارت امام بھی ہمارے پاس اتنا عظیم تحبہ ہے ہمیں زیارت جیسے تحفے کی قدر و قیمت معلوم ہے جانے دیں اس کے استعمال کا طریقہ نہیں آتا اگر کوئی صحیح معنوں میں زیارت ایک کربلہ کے استعمال کا طریقہ سیکھے تو دو چیزیں کبھی ہمارے معاشرے میں نہیں ہوں گی ہو سکتا ہے کہ یہی میرا موضوع بن جا ہے اندہ دو دیں دو چیزیں کبھی ہمارے معاشرے میں نہیں ہوں گی نمبر ایک ہمارے معاشرے میں کبھی گم رہی نہیں ہوگی جس کو پتا ہے کہ کربلا اور زیارت کسے کہتے ہیں جسے پتا ہے کہ عربعین کا بیغام کیا صحیح معنوں میں اگر زیارت کی جائے تو خالی ذریعہ امام تک جاتے وقت عورب کو ہجاب نہیں پہننا ہے وہ دنیا میں واپس پھلک کے کہیں بھی آئے گی اس کے سر سے کبھی ہجاب نہیں ہوترے گا خالی کربلا میں بیٹھتے داڑی نہیں رکھنا ہے وہ واپس دنیا میں کہیں بھی آئے گا کبھی اس کی داڑی شیپ نہیں ہوگی خالی کربلا میں جا کے نماز نہیں پھڑنا ہے وہ واپس دنیا میں کہیں آئے گا کبھی نماز قضا نہ ہوگی ہم نے کربلا کی زیارت قدر و قیمت ہمیں بتا ہے میں قدر و قیمت ویلیو کی بات نہیں کر رہا ہوں میں دیکھ گیرک میں رول سوائز کار کھڑی ہے مجھے پتا ہے کتنی قیمتی میں کہہ رہا ہوں اسے استعمال کرنا نہیں آتا گھاڑی چلانا نہیں آتا ہمیں زیارت کا صحیح مطلب مصہ کی استعمال نہیں آتا دو چیزیں کبھی نہیں ہوں گی نمبر ایک کبھی گمرہی نہیں ہوگی کربلا تو نام ہی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے گمرہی کے خاتمیں جاتے ہیں اور رہ جاتے ہیں اب اگلا جملہ میں کہوں گا تو میری تو گردن لوگ پاکا کے دبا دیں گے یہ بزرگوں نے بھی کہا مشیر لکھنوی کا یہ شعر ہے نا جو میں ہر سال پڑھتا ہوں ایمہ کے پت کے رہ گیا قبر حسین سے واپس لے کے نہیں آئے ایمہ ہمیں چھوڑ گیا گئے معلوم نہیں کہ زیارت اور دوسری بات میں نے کہا اگر ہم صحیح معنوں میں پہچان لیں زیارت کیا دو چیز اور دوسری بات زیارت کر کے واپس آئیں گے کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ مولانا میرے گھر یا میرے خاندان میں کوئی پریشانی اور پرابلم کربلا کا ظاہر کبھی خالی آپ واپس نہیں لوٹتا وہ ہی نہیں سکتا کہ آپ نے کربلا میں دعا کی اور وہ دعا قبول نہ ہوئی ہر ایک قوادہ جھوٹا ہو سکتا یا اللہ کا قوادہ ہے کہ حسین تلکمور پہ مانگی جانے والی دعا قبول ایسا نہیں ہوگا کربلا سے واپس بھی آر کا مولانا روزگار کا مسئلہ تو حضرت اس بلکہ اس میں مزید پانچ ہزار درم اور خرصہ چڑ گیا جو ہم نے زیارت کے نام پہ خرچ کیا تھا ہم تو کہتے ہیں نا پانچ ہزار لگا لو کم از کم پچاس ہزار تو یہی مل جائے گا مولانا آپ گئے تھے اور آئے ہیں کوئی صحت ویحت تو نہیں مل رہی آج کی دنیا مسائل سے بھری بھی دنیا وہی جہابر نے توفہ دیا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کس سیاں سے زیارت تو استعمال کیا جائے ایک صاحب کہے کسی سکھ کے گھر میں اس کے گھر میں بڑا اچھا ہے افریجیریٹر رکھا چل گا کھولا تو دیکھا اس میں جوتے سجے ہاں یہ جا کہا یہ جوتے تو کیا علماری نہیں کہا نہیں نہیں یہاں تو گرم مشہودات رکھ کے تھنڈے کیے جاتے ہیں کھانے کو سڑنے سے بچائے جاتے ہیں اچھا کبھی میں روزانہ سوچتا تھا اتنے تھنڈے میرے جوتے کیوں ہوتے ہیں اب اس کے پاس ایک چیز آگئے اس کے پتہ ہی نہیں استعمال کر کیا طریقہ کہیں ہم اس معاملے میں ان کی طرح سے نہ بن جائے یہ دو چیزیں کبھی نہیں ہوں گی جو کربلا کی زیارت پس صحیح معنی میں استعمال کرے گا نہ کبھی اس کے گھر اور خاندان میں کوئی گم رہی آئے گی نہ کبھی اس کی کوئی پریشانی باقی رہے گی کربلا ہر ایک کی مسئیبتیں دور کرنے کی جگہ کا نام ارے جب کربلا نے اسلام کی ساری مسئیبتیں دور کر دیں دیکھیں دنیا میں بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں کسی کو ٹی بی ہو گئی کسی کو کھینسر ہو گیا کسی کو ہیرس ہو گیا کسی کو ہیپیٹائٹیس ہو گئے یہ بڑی بڑی بیماریاں بکا اسلام کو جب بیماری لگی تھی اس کا نام تھا یزیدیت اور اس سے زیادہ خطرناک بیماری آج تک دنیا میں نہیں سامنے آئی ہے کسیر اور ہیرس اور ہیپیٹائٹیس اور ٹی بی کا علاج پھر بھی ہو سکتا اور نہ بھی ہو تو اس کا نقصان پھر بھی چھوٹا ہوگا یزیدیت بڑی بترین بیماری کا نام یزیدیت بہت قدرناک بیماری ہے اگر اگر باقی بیماریوں کے علاج نہ ہو پہ ایک آدمی مرتا ہے یزیدیت کے علاج نہ ہو پہ ایک لاکھ چوبیس ہوا انبیاء کی محنتیں ختم ہو جاتی ہیں کربلا کربلا نے یزیدیت کا علاج کر کے بتا دیا یزیدیت ختم ہو جاتی ہے کربلا سے تم تو پھر بھی حسینی ہو تمہارے گھر کے چھوٹے موٹے مسئلے کیسے ختم نہ ہوئی لیکن شرط یہ ہے کہ ہم یہ پہچانیں کہ کربلا کس چیز کا نام ہے کس انداز سے کربلا نے اسلام کو بچایا ہاں تھوڑی سی بہت کومن بیماری ہے اس لیے بجلدی سے مسائل پیاروں وقت نہیں رہا کینسل آپ کو بتا ہے کہ کینسل کا اپنا علاج بھی بڑا مشکل ہوتا ہے بڑا تکلیف دے ہوتا وہ تکلیف دے علاج کرنا بہتا ہے نہ کہ اس سے بڑا فائدہ ہو جائے کربلا نے بتایا یزیدیت کے علاج ہے ختم ہو جائے گی یزیدیت لیکن ہاں جب کینسل جیسی چھوٹی بیماری میں کسی کو کیمو تھیرپی کرنا ہے کسی کا یہ پرابلم ہے میں علاج کے بات کر رہا ہوں تو یزیدیت کے علاج میں بھی زحمتیں تو اٹھانا پڑتی ہیں اکبر کا قلیجہ قربان کرنا پڑتا ہے ازغر کے گلے کو تین بھال کے تیر سے چھتہ دیکھنا پڑتا ہے اب باس کے بازو خلم ہوتے ہیں تو یزیدیت کا علاج ہوتا ہے قاسم کے بدن کے ٹکلے ہوتے ہیں تو یزیدیت ختم ہوتی ہے حسین کا کٹا سر نوکے نیزہ پر بلند ہوتا ہے تو یزیدیت ختم ہوتی ہے ہے علاج مشکل لیکن فائدہ اتنا بڑا ہے کہ کینسر کے تکلیم کے علاج کو آدمی برداشت کرتا ہے بعد والے فائدے کے لئے جبکہ اس میں تو یہ بھی پتہ نہیں فائدہ ہوگا کہ پھر بھی آدمی مر جائے گا مگر کربلا نہیں یقین فائدہ ہے بشر کیے کہ تم اس علاج کو کرو مگر اس علاج میں باقی ساری چیزیں ممکن ہیں وہ بہت مختصر آج مسائب اس میں کے دو دن سے آپ شابہ اربعین روز اربعین مسلسل رو رہے ہیں اور قیامت کا کم روئیں گے حسین پر فالیون دبون نادبون امام زمانہ نے کہا کہ اگر کسی کو رونا ہے تو حسین جیسے شہید پر روئے مگر آج وقت درہ سے کم ہوگا بس یہ آخری جمل یہ علاج اتنا مشکل ہوتا جو روائے کا آپ نے کل سنی ہے اربعین کے دن میں اسی کو پڑھ رہا ہوں جابر ابن عبداللہ عنصاری اپنے ساتھی یا تیہ سے کہتے ہیں کہ یہ جو قابلہ کربلا میں آیا ہے اس میں کوئی مرد نظر آ رہا ہے کہ نظر نہیں آ رہا یہ سب عورتیں کہا کہ ایک بہت ہی بوڑا مرد نظر آ رہا ہے بہت ہی بوڑا خود جابر اسی سال سے زیادہ آگے تھے کہا جابر سر کے بال سفید ہے گاڑی کے بال سفید ہے چہرے پہ جھڑ رہیاں آئے کمر جھکی بھی ہے کہا کہ چھلو لے جا اس کے پاس اس بوڑے کے پاس گیا اور کہا کہ اگر یہ حسین کا قابلہ آیا ہے تو اس میں میرا جوان بھتی جا سجا ضرور ہوگا جابر کے بارے میں ایک بات کہہ دوں بزرگ لوگ مجلس میں نے کہی تھی نوجوانوں کے لیے ہیں مسائط کے جملہ بزرگوں کے لیے جابر حسین سے بھی عمر میں بہت بڑے ہیں جابر نے حسین کو گودیوں میں اٹھایا جابر نے حسین کو کندے میں سواری کرائی جابر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حسین رسولِ خدا کی پشت پر حالتِ سجدہ میں گئے تھے جابر نے دیکھا ہے حسین رسولِ خدا کی گود میں حالتِ خطبہ میں بیٹھے تھے جابر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حسین رسولِ خدا کے دوش پر سوار تھے حسین ستہاون سال کے جابر کے سامنے کے عمر کے اعتبار سے بچے ہیں تو سجاد تو چوبیس سال کا جابر کہتے ہیں کہ میرے ساتھی نے بتایا یہ حسینی قابلہ ہے یہاں مجھے میں اپنا بھتیجہ کیوں نظر نہیں آرہا ایک بات وہ مردِ بذرگ وہ سفیل بالوں والا وہ جھکی بھی کمر والا بوڑا کہتا ہے یہاں جابر آنا علی بن الحسین چچا جابر میں ہی تو حسین کا وارث سجاد ہوں بس ایک جملہ ایک جملہ جابر میں نے کہا جس نے حسین کو بچپنے سے دیکھا سجاد تو بچوں کا بچہ کہا بیٹا سجاد اس جوانی میں تو اتنا بوڑا کیوں نظر آرہا ابھی ابھی شام سے آئے ہیں شام کو فتح کر کے آئے ہیں مگر کیسا داغ و کلیجے پہ لے کے آگئے جابر پوچھتے ہیں اتنا بوڑا کیوں نظر آیا نہ یہ کہا میرا جوان اکبر مارا گیا میں بوڑا کیسے ہوں نہ یہ کہا میرا چچا باز بازوں قدم ہوئے بڑاپا کیوں نہ آئے نہ یہ کہا میرے بابا کا سرموں کے نظر میں بلند ہوا میں بوڑا کیسے ہوں یہ نہیں کہا میرا ازغر مارا گیا کہا اششاق اششاق جابر مجھ سے پوچھتے میں بوڑا کیسے ہوا آئے وہ شام کے بازار و دربار وہ میری بہنوں اور میری خوبیوں کا ننگے سار نہ محرموں کے درمیان جانا خداوندہ اہلِ بیتِ اتھار کی ان مسائب کا واسطہ جس نے میرے مظلوم امام سجاد کے جوانی میں بوڑا کر دیا خداوندہ آج کی مجلس میں جتنے مومنین اور مومنات جمع ہیں خاص طور پر ان کو اور ہر مومن گھرانے کو ان کے گھر والوں کو ان کی روزی کے ذرائع کو ان کی اولادوں کو ہر آفت ہر مصیبت ہر پریشانی سے محفوظ ورماؤں خداوندہ ہمیں حسین کے سوا ہمیں نہ دنیا میں کوئی غم ملے نہ آخرت میں کوئی غم ملے خداوندہ صفحہ عذاب پہ پہنکے جس جس نے گریہ کیا ہے ان کے اس گریہ کا واسطہ ان کی اپنی جگہ سے کھڑے ہونے سے پہلے ان کی ساری حجتیں بے حق حسین قبول فرما ہمارے تمام مرہومین خاص طور پر جن کے لیے نمازِ وحشت کی بھی درخواست ہے مرہوم سید جعوید رضا ابن سید ظاہر حسین مرہوم اور ان کے لیے نمازِ وحشت بھی پڑھئے گا خداوندہ ہمارے تمام مرہومین خاص طور پر یہ مرہوم اور حاضرین مجلس کے خاندان کے تمام مرہومین کی مغفرت فرما ہمارے بیماروں کو شفاہ کامل عطا فرما جس اسلام کے لیے یہ قربانیاں دی گئی ہمیں اس اسلام پر خود عمل کرنے اور اپنی اولاد کی دینی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما خداوندہ ان مظالم کے انتقام کے لیے اور ایک بات کربلا کی زیارت کربلا والے کے وارث کے ساتھ کرنے کے لیے اپنی آخری حجت وارثِ معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما غیبتِ امام میں ہمیں اپنی ساری ذمہ داریاں ادا کر کے بادِ ظہور امام کی فوج کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما ماتمِ حسین